بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کنابد و ایہا کنستین یہاں پہ موجود منسٹر ہائر ایڈوکیشن سیکٹری فائنینس سیکٹری ہائر ایڈوکیشن سیکٹری آئیو ٹی آئیو ٹی سے منسلیق ہمارے یہاں پر ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران اس کے علاوہ ہمارے باقی ڈپارٹمنٹ جو الائنڈ ہیں وہ ان کے سیکٹری صاحبان افسران اور گوگل سے جو ہمارے کنٹری ہیڈ ہے پاکستان کے اور ساتھ ساتھ میرے سٹوڈنٹس ہمارا فیوچر سب کو ویلکم اور اسلام علیکم میرے خیال میں جو آپ کو کمپیٹ ایک یہاں پہ پریزنٹیشن دی گئی ہے وہ پریزنٹیشن وہ ہے کہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا اس گورنمنٹ کے بعد اور مجھے یہ سٹیپ بائی سٹیپ دی گئی اور اس کے ساتھ ہم نے آگے ڈسکس کر کے اپنے حالات کو اور اپنے خزانے کو دیکھتے ہوئے جو انیشیئیٹیف لینے کے لیے ٹارگٹ دیئے تو اس کی تو ایک ڈیٹیل آپ کو ایک پوری فصل جو ہے ایسی پریزنٹیشن ملی ہے کہ میرے خیال میں آپ میں آئی ڈی کے حوالے سے بیٹھا وہ ہر شخص جس نے اور سے سنی ہے تو اس کے بہتہ ہی نالیج ہے اس وقت اس ڈیپارٹنٹ ایتا کے چیف منیسٹر کو ہے اس صبح کے تو آپ کو سانا بتا دیا گیا ہے کہ کیا کیا ہم نے ان عرصبے کیا اور کیا کیا ہم نے پلان کیا اور اس کو پیکٹیکلی اس کو کرنے کے لیے ابنے تک کیا اقدامات ہوئے ہیں اور آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ادھر تو اس کے لیے میں آئی ٹی ٹیم کا اور آئی ٹی کے جو ڈیپارٹنٹ ہیں ان کا شکر گزار ہوں کے جو کام کر رہے ہیں اس طریقے سے وہ اور اس سیکٹر میں کام اس لیے ضروری ہے کہ ہر سیکٹر کا ایک پوٹنشل ہوتا ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم پوٹنشل چینج ہوتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں ہر بچہ جسے خور پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے کیا پلانا تھا وہ گیا تھا انجینئر یا ڈاکٹر جو وہاں سے رہا جاتے تھے تو وہ پھر اس کے بعد والے پوٹنشل کے اندر اپنے آپ کو ایڈجیس کرتے تھے اور اس پوٹنشل میں بھی انہوں نے بہت بڑا نام کمائیا ہوگا پھر ایک ٹائم آیا کہ سی ایس ایس اور اس کی طرف ایک رجحان ہوا کہ جی لوگوں نے اس طرف کمیشن ایگزیم کی طرف اور سی ایس ایس کی طرف ایک رجحان پیدا کیا اور وہاں پر اس طرف جو ہے ہمارا ایک مین فوکس تھا اور لگتا تھا کہ جو اس وقت کچھ اچیف کرنا چاہتا ہے کچھ کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک ایسی اپرشنیٹی ہے کہ جس کے اندر وہ اس ملک کے لیے قوم کے لیے اور اپنے ساری بات ہیں اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکتا ہے پول ایڈیشن تو ہر وقت رہی رہے ہیں ہر دور میں انہوں نے تو ہر اس دور میں جو ہیں اپنے تجربات سے نوازہ ہے اس ملک کو تجربات اچھے تھے یا بھرے تھے لیکن پول ایڈیشن ایک واحد وہ جو ایک فیلڈ ہے اس کے اندر وہ لگے رہے اور اپنے کام چلتا رہا لیکن اس میں بھی میں کرنے دیتا ہوں عمران خان کو کہ کم از کم اس نے ایک ایسا پولیٹیکس میں بھی ایک ایسا نظام پیدا کیا پہلی دفعہ پہلی دفعہ ایک ایسی پارٹی بنی اس ملک میں جس نے ان جو خاندانی پول ایڈیشن سے اور ایک لگیسی کے ساتھ آ رہے تھے ان کے علاوہ لوگوں کو موقع دیا اور عوام کو ایک شعور دیا کہ ووٹ نظریہ کی بنیاد پہ کسی کو دے کر کسی نظریہ کی بنیاد پہ ووٹ بچائے کہ خاندانی یا کوئی برادری عظم یا اس پہ ووٹ جو آپ تک پڑھتا تھا اور اس کے بعد پاکستان میں کی پولیٹیکس میں بہتری بھی آئی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا پوٹینشل ہے دنیا میں کسی ملک کی ایکانومی کو اٹھانے کے لیے اور روزگار کے حوالے سے اپنی ایکانومی کو اٹھانے کے لیے تو وہ آپ کا آئیڈی سیکٹر ہے اور دنیا میں یہ ایسٹنڈیش ہو چکا ہے اب اس کے لیے اپرچیونیٹیز جو ہیں وہ بہت لازمی ہیں اور جب تک وہ اپرچیونیٹیز نہیں ملیں گی آپ کو تو اپنی جو سکل ہے آپ کی اس کو آپ اپروف نہیں کر سکتے اور ضروری نہیں ہے کہ سکل جو ہے وہ وای چیز ہے کہ جس بندے میں ہوتی ہے تو کسی ڈیریکشن میں بھی اگر وہ چلا جائے اور اپنے آپ کو ایڈجیسٹ کر کے اس پہ ذرا میند کرے تو اس پہ وہ اس کو ڈیویلپ کر لیتا ہے مطلب ہے کہ سکل کو اگر کدھر بھی آپ لگا لیں اور آپ کے حدر ایک ٹیلنٹ ہو اور آپ فوکس ہو جائیں اس پہ تو آپ اپنے اس سکل کو امپروف کر کے اسی فیلڈ میں آپ آگے جا سکتے ہیں ابھی ہم نے اپنے لوگوں کو روزگار دینے کے ل آپ کیسے کروائٹ کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کے لیے ہمیں ایکسپورٹیز چاہیے ہیں اور اس کے لیے ماشاءاللہ بھی ہمارا جو ہریپور میں ہم نے ایڈریٹل سری شروع کیا ہے انشاءاللہ اور بہت جلد انشاءاللہ اس کے اندر ایک بہت بڑی اپرچنیٹی ملے گی پورے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو ہمارے یود کو سٹوڈنٹس کو اب انشاءاللہ ہم پشاور میں جو ہے ایڈریٹل کمپلیکس پورا بنا رہے ہیں جو آپ کو دکھا ہی آگیا ہے جس پیٹی پارٹس ہوں گے اور ایک اس سے بڑے فکیل کی اپرچنیٹی ہم دیں گے اس سٹر کے اندر گوگل کا میں شکر گزار ہوں کہ گوگل جو ہے ابھی وہ جو ہم نے یہ کورس چار سو ڈالر سے رہے کے ایک ہزار ڈالر کا کورس ہے یہ ہم فری آف کارکہ دے رہیں اور انشاءاللہ جب گوگل کا سینٹیفیکٹ آپ کو ملے گا تو وہ ایک ریکنائز سینٹیفیکٹ ہوگا اور آپ کو کہیں پر بھی یہاں سے بھی اور اگر آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو ملے گی کہ اس س اسپلور کرنے کا اور منوانے کا یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو اپرچنیٹی بلنی چاہیے اسی طرح سکول آف ایڈیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ابھی ہمارے ایڈی پی میں ہم کام اس پہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ جو سکول آف ڈیٹل گیمز ہے اس کے اوپر بھی ہمارا ایڈی پی میں اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں لیکن ایک اپرچنیٹی ہے پوزیٹیو بھی ہو جاتی ہے بعض کاری نیگٹیو بھی ہو جاتی ہے یہ آپ نے ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہی آپ نے کرنا ہے اور اسی سے کومیں بنتی ہیں اب جہاں تک کام ہے گورنڈنس کا ڈیٹلیجنس جو ہے اس میں سب سے اپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے آپ اپنی ٹرانسپیرنسی کو بہترین کر سکتے ہیں اگر آپ چلے جائیں ٹورڈز ڈیٹلیجنس کرپشن کے اوپر کنٹرول جس طریقے سے اس سیٹر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی چیز سے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک واسٹ ایک ایریا میں جب کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ آپ اس چیز سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو اب یہ ہیلک کارڈ ہمارا ہے اگر مجھے پتا ہو اور میرا سارا سیٹر پڈیٹرائیز ہو جو ہم کرنے لگے ہیں تو مجھے پتا ہوا کہ کسا کیا علاج ہوئے اور کتنہ علاج ہوئے اور کتنہ اس نے پے کیا ہے اور کیا اس نے پے کیا بھی ہے یا وہ علاج ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا تو یہی واحد چیز ہے جس کی وجہ سے ہم گورننس کو بہتر کر سکتے ہیں ٹرانسپیرنسی لاسکتے ہیں کروشن کا خاتمہ کر سکتے ہیں میرے والے صاحب ریویڈیو کے منیسٹر سے انہوں نے اپنے ٹائم میں شروع کیا تھا یہ کپلالیزیشن آف لینڈ ریکارڈ پھر دوزہ تیرہ میں جب میں بنا تو پھر میں نے اس پر پورا فوکس کیا اور ہم نے اس کام کو شروع کیا اور میں جب دوبارہ ابھی صبح میں آیا اور میں نے دوبارہ اس کی جو اپ ڈیٹ لی تو ماشاءاللہ بہت زیادہ کام کیا ہوا تھا ہمارے ڈیپارٹمنٹ میں اور میں نے دیکھا کہ ان ایریاز میں کہ جہاں پر لوگ صفاشیں کرتے تھے آنے کے لیے اور پیسے دیتے تھے آنے کے لیے ان موضوع پر کپلالیزیشن کے بعد کوئی صفارش نہیں کرتا اور سسٹرم کے ذریعے ہی آپ ان چیزوں کو رکھ سکتے ہیں کسی انسان کے دماغ کو مائنسیٹ کو چینج کرنا وہ بہت مشکل ہے لیکن سسٹرم کے اندر اس کو پابند کرنا اس دائرے میں لانا اگر آپ لے آتے ہیں پ بڑا آسان ہے دیکھ سے ہم موٹروے پہ ہم جاتے ہیں کیمریز لگے ہوئے ہیں ہم ابھی کرتے ہیں ٹریفک گلاس کو بھی گان پھیکنے کو بھی کوئی وائلیشن کو اسی وہی بندہ اسی گاڑی میں جب نیچے اتر کے آتا ہے تو وہ اس طریقے سے بھیے نہیں کرتا انسان ہے نا ایک مائنسیٹ ہے اس کا سسٹم کے ذریعے ٹھیک کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے اس کے اوپر پورا فوکس کرنا ہے میں نے اس ٹائم میں دیکھا کہ آئی ٹی میں کس نے کام کیا چھے مہینوں میں دیکھ رہا ہوں ہر سیکٹر میں کون کام کر رہا ہے کیسا کام کر رہا ہے کس طریقے سے کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عمر فاروق بھائی جو ہیں وہ اس وقت ہمارے صحبے میں واحد آدمی ہیں کہ جو اس سیکٹر میں پراپرلی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو ہمیں ضرورت ہے آخر میں سویتہ کہوں گا آپ سب کو کہ میند جو ہے نا اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے ایک بات یاد رکھیں آپ میند آپ کو کرنی پڑے گی میند آپ کریں گے دنیا میں جو ہے کمپیٹشن ہر آنے والے دن کے ساتھ بہت ٹاف ہو رہا ہے اور شکر ہے ہمارے اندر بہت ٹیلینٹ ہے ایک بچی تھی عرفہ کریم اس نے ایسا ایسی اس نے پروفارمنٹ دی آئی ٹی کے اندر وہ جلس ہوت ہو گئی ہماری بیڈ لیک لیکن اس پورے گاؤں کا نام انہوں نے عرفہ کریم رکھ دیا پوٹینشل ہے ہمارے پاس ٹیلینٹ ہے ہمارے پاس اب اس پہ دو چیزیں ہیں ایک ہم نے میند زیادہ کر دی ہیں وہ آپ کے پارٹ پہ ہے آپ کو ہم نے دینی ہے یہ ہمارے پارٹ پہ ہے میں یہ ریکویسٹ کروں ہمارے گوگل سے کہ اگر وزیر اس پہ کوئی ہماری انویسمنٹ لگتی ہے تو لگ جائے یہ تو پانچ ہزار اب سیٹیفیکٹ گوگل سے کرا کے دے رہے ہیں ان کو اب ٹین ساؤزن کر لیں تاکہ ہمارے زیادہ بچوں اور بچیوں کو موقع ملے اور اس کے اندر وہ آگے بڑھ کے اپنی ایکانومی میں بھی اور ہمارے صوبے کے ایکانومی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکیں ساتھ ساتھ میں یہ کوئی ریکویسٹ بھی ہے اصلاح بہت ضروری ہے میں اپنی اصلاح نہ کروں اور میں انٹرنیٹ بات کر دوں کہ میرے پہ کوئی تنکیز کر رہا ہے یہ بھی زیادتی ہے یا سلو ہو جائے انٹرنیٹ تجربے کرتے ہیں ہم پھر رہے ہیں اب انشاءاللہ میرا ایک پوٹل جو ہے اگلی ہفتے لانچ ہو جائے گا جس کا نام ہے اختیار عوام کا جو ہمارا ایک نعرہ ہے اور ساتھ میں اصلاح یا سزا تاکہ میرے پاس ساری اپ ڈیٹ آئے ہر ایک کی اپ ڈیٹ آئے میری بھی آئے میری گورمنٹ کی آئے میرے افسران کی آئے میرے ڈیولپمنٹ کاموں کی آئے مجھے لوگوں کا فیڈ بیک آئے جو ہمارے انشائیٹیف ہو رہے ہیں ان کا فیڈ بیک آئے تاکہ اس کے مطابق میں اس کے اوپر کچھ کر سکوں تو اس کے لیے عوام کو جب مل جائے گا تو عوام سے اپیل ہے کہ پوزیٹیف طریقے سے اپنے ذاتی مسائل میں نہیں کہ میرا کوئی غلط کام کوئی نہیں کر رہا تو میں شکیتیں کروں اس سے ہوا کچھ نہیں ٹائنز آیا ہوگا ہمیں تو ریپورٹ آ جائے گی ہم تو فارورٹ کر دیں گے ہمیں ریپورٹ آ جائے گی لیکن اگر ہم اس کو پوزیٹیف لی یوز کریں گے تو پھر وہ مسائل مین مسائل پر فوکس ہو کے جینئر مسئلے کر رہیں گے تو جینئر مسئلے حل ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس چیز سے آنکھیں بند کروں اور اس چیز سے میں چھپوں کہ جی میرے پر کوئی تنقید نہ ہو تو بہتر ہے کہ میں وہ تنقید برداشت کروں یا پھر میں وہ کام نہ کروں اور اس کو برداشت کر کے اپنے اندر اصلاح کروں اب 300 ملین ڈالر کا ایک دن کے نیٹ باندھونے سے نقصان ہوتا ہے صرف پاکستان کو ایک دن میں یہ نقصان ہوتا ہے انڈسٹری کو اور اس بزنس کو جو آئی ٹی کا یہاں پہ ہو رہا ہے حانکہ پاکستان میں آئی ٹی ابھی اتنا بڑا وہ بھی نہیں ہے اتنے سائز میں بھی نہیں ہے ہمارے پاس 300 ملین ڈالر اتنی بڑی رقم ہے ایک دن کی اور ظاہری بات ہے جب یہ سلو ہوتا ہے اور یہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہوگا ہمارے بزنس کو ہماری کمیونٹی کو ہمارے ملک کو کیونکہ پیسہ ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ ایکانومی آپ کی نہیں ہے ایک بزنس مین کی نہیں ہے آخر میں جا کے یہ صوبے کی اور ملک کی ایکانومی بنتی ہے اس کا یہ حصہ بن جاتا ہے تو اپنی اصلاح ضروری ہے اپنی اصلاح کر کے ہم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے پتا چل رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے پھر میں نہیں کر سکتا میں نہیں کرتا ہوئے کہ مجھے پتا ہی نہ ہو تو کل کو اگر میری خواہش بھی ہے کہ میں کچھ کر ساکو میں نہیں کر سکوں گا تو ڈیٹریزیشن جو ہے یہ واحد حل ہے آپ کو بڑی سبردست آکر وائی نے بریف دی ہے پوری کی پوری ہماری کہ ہم نے اب تک اس ٹائم میں کتنے اپنے ڈیپارٹمنٹ کو ڈیٹائز کر دیا ہے آگے ہم کن کن چیزوں کو کرنے جا رہے ہیں عوام کو ایز دینے کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں سسٹم کو ہم کیسے اس طرف انشاءاللہ لے کے جا رہے ہیں اور آگے جا کہ ہم نے اس سسٹم کو مزید کتنے ڈیپارٹمنٹ کو کن چیزوں کو لے کے جانا ہے بہرحال ہم نے ایک چیز پر فوکس کرنا ہے اور وہ ہے ہمارا ملک سب سے پہلے اس کے بعد اس ملک کے اندر جس کے لیے ہم سب کے ابو اجداد نے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں اس ملک کے آئین اس ملک کا قانون اس ملک کی بقا اس ملک کا دفاع یہ ہمارے پر فرض ہے جو آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے ابو اجداد نے قربانی دی اگر اس آزادی کو اسی طریقے سے اسی سپیریٹ کے اندر ہم اپنے بچوں کو کرورٹ نہیں کریں گے تو آزادی صرف یہ نہیں ہے کہ میرا نام ہو کہ میں ایک آزاد ریاست ہوں آزادی یہ ہے کہ کیا مجھے وہ آزادی حاصل ہے جو ریاست کے آئین کے اندر بتائی گئی ہے ایک شہری کے لیے اگر میں ملک کے قانون کی اس لیے پازاری کرتا ہوں کہ ریاست کا شہری ہونے کے ساتھ آئین میں ہے کہ میں نے پازاری کرنی ہے تو جو ریاست آئین کے اندر مجھے پروٹیکشن دے رہی ہے کیا وہ پروٹیکشن ریاست پورا کر رہی ہے اگر نہیں کر رہی تو ایزا شہری سوال کرنا بھی حق ہے اس سوال کے اوپر سٹینڈ لینا بھی حق ہے ہم نے اپنے بچوں کو وہ کمیاں وہ محرومیاں جو ہمارے باہداد نے دیکھی اس ملک کے اندر یا آج ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نہ دیکھیں تو ہمیں اس کے لیے آگے بڑھ کے اس چیز کے اوپر آواز بھی اٹھانی پڑے گی اور اس کی اصلاح کے لیے ہمیں بات بھی کرنی پڑے گی اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دیں اس کے اور اپنی اس نسل کے لیے ہم مجرم ہیں کہ جس نسل جو ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہم سے ایکسپیٹ کر رہی ہے کہ ہم کو یہ کیا کر رہے ہیں